پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ موسیقی 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 آج کے کارپریٹ جگت میں سب سے بڑا نام ہے سوریکان متل اور رمکان متل ان دو بھائیوں کا نام ہے جنہوں نے ساؤت آفریقا میں اس پاتھ کے سب سے بڑے اتپادک کے روپ میں اپنے جھنڈے گاڑے ہیں یہ وہی متل بردرز ہیں جو اب 20 سال باد بھارت لوٹے ہیں اور ان کے لوٹنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کے کے سٹیلز کو ٹیک آور کرنا انہوں نے کے کے سٹیلز کے لئے سب سے بڑی بولی لگائی ہے پر اب تک مانا جا رہا تھا کہ مشہور انڈسٹریلسٹ ایل کے میر چندانی کے کے سٹیلز کو ٹیک آور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن متل بردرز کے آتے ہی ان کا سارا ایکویشن گڑ بڑا گیا ہے ہم اس سمیں متل چیمبرز کے باہر کھڑے ہیں اور بس کچھ ہی تیر میں متل بندھوں کی متل چیمبرز میں پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے جہاں وہ کئی سوالوں کا جواب دیں گے جن میں سب سے اہم یہ سوال ہوگا کہ آخر متل بردرز بیس سال بات بھارت کیوں لوٹے کامرمن پنکچ کے ساتھ انوشکہ ورما اے ٹو زیڈ نیوز سب کچھ چکا چک ہے اسکوارڈ نے سرک کانفرنس ہال کو ہی نہیں پوری بیلڈنگ کے اتھی طرح چھکنگ کر لیا ہے یعنی کوئی بیس موٹنگ ملا ہی نہیں یہاں آنے والے ہر شخص کی ایرین ٹی ٹی کو کراس چک کیا گیا ہے یہاں کوئی بھی انجہان آدمی یا ہم نے سوال جنرلیس موجود نہیں ہے یہاں پہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کو بارکی سے چک کیا گیا ہے اور آر کلین لگن اگر میتل بردر خود ہی اپنے آپ کو شوٹ کر لے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا سر جی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کسی نے غلط انفرمیشن دی ہو ایمین مزاق کیا ہو سر مزاق اچھا کر لیتے ہو پانڈے لیکن اگر یہ گولی آپ کے سینے میں لگی ہوتی ہے تو کیا آپ ایسا مزاق کر لیتے ہو گولی انفرمر کو لگی تھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ قاتل کو اس بات کا پہلے ہی علم ہو چکا ہے کہ اس کا گیم پلان لیک ہو گیا ہے اس لئے شاید اس نے اپنا گیم پلان بدل دیا شاید اور شاید نہیں بھی چینج گیا ہو تو اب ایسا ایڈی انہارے بزنسمن کی شکریٹی کا کام سنبھالے گی ہمارا کام ہے جرم کو روکنا اور جرم جرم ہوتا ہے جائجا چھوٹا بڑا نہیں ہوتا اگر متل بردرز کو کچھ ہو گیا تو اس دیش کی ساکھ خراب ہو جائے گی I don't want it to happen موسیقی 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 اگر آپ کو اپنے دیش سے اتنا ہی پیار ہے تو بیس سال پہلے اس دیش کو آپ چھوڑ کر گئے ہی کیوں اگر آپ کیا باتی جس کی وجہ سے بیس سال پہلے آپ کو دیش چھوڑنا پڑا تھا سر well this is not the subject لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں what was the reason actually it was دیکھئے ان سب باتوں کو دھورانے سے کوئی فائدہ نہیں sorry i'm not feeling bad what was sir are you okay are you okay that's good get the ambulance fast please yes sir pandit yes sir send this glass to the lab okay yes sir bye sir okay 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 go okay 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 آپ نے دیکھا کی کیسے ایس کے مطل کی طبیت اچانک خراہ ہو گئی شاید یہ سوال انہیں راس نہیں آئے کامرامین پنکچ کے ساتھ انوشکا ورما اے تو زیلیوز excuse me ان کے ساتھ کون ہے میں 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 چھوٹا بھائی ہوں موسیدین جب موسیدین موسیدین موسیقی حریب دوٹر کچھ کیجئے دوٹر صاحب میں آری کچھ نہیں ہوسکتا آرید ایک کیا یہ نہیں ہوسکتا یہ ہوا ہے آپ نے یہاں ڑھت دیر کاری یہ اب اس دو نیامیں نہیں سائٹ پلیس ہڈی آپ لوگ سائٹ دیجئ سائٹ پولیس، سپیشل آفیزرز فرمسیر، سپریف آیس مجھے اکسیوز می، آپ؟ آنکوش گوکلے، سائی ڈی کیا بتا سکتے ان کے موت کیسی ہوئی؟ دیٹیل میں تو پوستمادم کے بااد ہی بتایا جا سکتا ہے بردہ سیمٹم مزیلی شوئیگ کہ دیس ایک سکر سکر پوزنگ انہیں زہر دیا گیا ہے زہر؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کوئی زہر کیسے دے سکتا ہے؟ صبح سے ہم دونوں ساتھ میں ہے ہم دونوں نے ساتھ میں کھانا گیا ہے انہیں بھی زہر دیا گیا ہے لیکن کب اور کیسے؟ دیکھیں ڈاکٹر یہ لوگ کافی دیر سے ہمارے سامنے تھے اور بلکل ٹھیک ٹھیک تھے نرس دیکھیں گیا ہے دیکھیں گیا ہے پاکٹر پاکٹر موسیقی پانی میں زہر نہیں ہے آری شور آف کورس پانی میں اگر زہر ہوتا تو کیمیکل ریاکشن سے پانی کا رنگ بدل گیا ہوتا لیکن یہ کیسے ممکن ہے ڈاکٹر مرنے سے پہلے متل نے صرف اس گلاس سے پانی پیا تھا اور یہ بات بھی کنفرم ہو چکی ہے کہ متل کی موت زہر کی وجہ سے ہوگی اگر پانی میں زہر نہیں ہے تو متل کے سرے میں جہر آیا کہاں سے ہو سکتا ہے کہ متل نے پریس کونفرنس سے پہلے ایسا کچھ کھایا ہو جس میں زہر ہو اور زہر کا اثر تھوڑی دیر بعد ہوا لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پانی میں زہر نہیں ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مستر متل کی موت زہر سے ہوئی ہے لیکن کیسے جو پانی انہوں نے لیا اس میں تو زہر نہیں تھا صرف پانی نہیں بلکہ ان کے سمک میں تو کوئی بھی فود ایسا نہیں تھا جو کہ پویزنس ہوں ہی سکتا ہے کہ اس نے کہاں سے پانی پینے میں زہر نہیں تھا وہ دراصل زہر ان کے فیفن سے ان کے شریر تک پہنچا تھا اس کا مطلب ہے زہریلی گیس ہمیں ان کے فیفنوں میں زہریلی گیس کا اثر ملا ہے جو کہ ان کے سانس کے ساتھ فیفنوں تک پہنچی تھی ہم ساری ڈاکٹر ای فیل تو انڈرسٹاینڈ کہ یہ کیسے مومکن ہے وہ ایک اوپن پرس کانفرنس تھی جس میں وہ زہریلی گیس ان تک کیسے پہنچ سکتی ہے کریکٹر صاحب اگر وہاں ایڈماؤسپیر میں پوئی زہریلی گیس تھی تو اس کا اثر دوسروں پر بھی ہونا چاہیے تھا ہم پر بھی ہونا چاہیے ہم بھی تو ہوا موجود تھے کچھ نہیں ہوا دیکھے کچھ نہیں ہوا اثر ہوا تھا مستر آر کے مطل کے اثر ہوا تھا لیکن تھوڑا کم ایکشلی وہ گیس مستر ایس کے مطل کے نتھنوں کے بہت سادہ قریب تھی ایمین انہوں نے کوئی ایسی چیز سنگی تھی اس میں مطل سائن اٹ موجود لیکن اس پریس کانفرنس میں تو موسیقی اج legal اواز پیونس میں جانے وہ کونسی چیز تھی جس میں زہریلی گیس موجود ہو گیا سر جی مجھے یہاں ان مائکس کے لابار کوئی امپورٹن چی نظر نہیں آ رہی ہے یہ زہریلی گیس ریلیز کہا سوئی ہو گی بانڈے جواب تمہارے سوال میں موجود ہے مجھے مائک یس مجھے مخصوصہ سوال میں مجھے مخشاہ بانڈے اس میں اسے کوئی جگہ نہیں جہاں گیس کو کنک کیا جا سکے ایک منٹ رموہ دس سکروڈ ریبر ہے کسی کے پاس یہ سر موسیقی موسیقی آپ کا اندازہ بلکل ٹھیک ہے یہ وہی کٹ ہے جس کے ذریعے زہریلی گیس ایس کے متل کی سانسوں تک پہنچی تھی اور اس کٹ کو اس مائک میں اتری چالاکی سے فٹ کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کی جان لے سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بھی یہ کٹ مائک میں فٹ کی ہوگی اس پر زہریلی گیس کا اثر ضرور ہوا ہوگا یا پھر اس نے گیس ماس پہن کر یہ کام کیا ہوگا پڑ ہاؤس ڈاٹ پوسیبل جیچن زاہر ہے کانفرنس ہال میں مائک فٹنگ کرتے باؤں کوئی گیس ماس پہن کر نہیں آیا ہوگا رائٹ اسے فٹ کرنے والے کو ماس پہننے کی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ یہ کٹ اسی طرح کام کرتی ہے جیسے کہ موس کٹو کوئل کام کرتی ہے اور اسے ایسے ہی پرانٹ کیا گیا تھا کہ مائک آن ہوتے ہی یہ اپنا کام شروع کریں جائر ہے مٹل برادرز کے علاوہ اور کون مائک آن کرنے والا تھا اور یہ گیس میتھیل سائنائٹ اتنی زہریلی ہے کہ اسے لگاتار انہیل کرنے والا زندہ نہیں بچ سکتا مٹل سائنائٹ ہاں یہ آم میتھیل گیس سے زیادہ سٹرونگ ہے لیکن آم آدمی اس گیس کے بارے میں نہیں جانتا ہاں کوئی کیمیکل فیکٹری میں کام کرنے والا ہی اس کے بارے میں جان سکتا ہے کیمیکل فیکٹری سر میرچندانی کی بھی کئی کیمیکل فیکٹریز ہیں اور اس کی مٹل کے ساتھ دسمنی بھی ہے اس فار اس میں نوالوجہ اس کنسرن مٹل اور میرچندانی کافی قریبی دوست ہوا کرتے تھے تب جب مٹلز انڈیا میں تھے تو یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے یہ دوستی دشمنی میں کیسے تبدیل ہو گئی مسٹرل کے میرچندانی جو کئی کیسر کی میرچندانی جوکی کئی کئی سٹیلز کی نیلامی میں مٹل بردرز کے سب سے بڑے کامپیٹیٹر تھے سو سو میرچندانی آپ کو نہیں لگتاکی مٹل بردرز کے نہ رہنے سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ہوا ہے کئی کئی سٹیلہ بڑے ہی آسانی صاحب کی جھولی میں آ جائے گا تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کے کے سٹیل کو حاصل کرنے کے لیے میں نے مدھل کا مرڈر کر آیا لیکن می ٹیلیو ویڈی فرانکلی میڈم وی آر بزنسمنٹ اور ویسے بھی مدھل کا مرڈر میں کیوں کرواؤں گا یہ ہم بھی جانتے ہیں سر بیس سال پہلے آپ دونوں بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے پر سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ دوستی بعد میں دشمنی میں بدل گئی بیری گوڈ میڈم بیری گوڈ آپ نیوز چینل والے بہت فاسٹ ہوتے ہیں مرڈر ہونے سے پہلے ہی کلر تک پہنچ جاتے ہیں اڈے بابا رما کانت کو ہوش میں تو آنے دو پھر تمہارے کو معلوم پڑ جائے گا وہ میڈا دوست تھا کی دشمن بسٹر میر چندانی کا دعویٰ ہے کہ مدھل ہتیا کان میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ مدھل کا قتل کا انتظام کس نے کیا کون ہے وہ کیوں کیا اس نے ایسا اور سب سے بڑا سوال کیسے کیا اس نے ایسا کیامرابین پنکچ کے ساتھ انوشکا ورما ایٹو زیڈ نیوز مسٹر میتھل کو ہوش تو آ چکا ہے بٹھ ہی اس آن سے دیتیو ہے ویسے بھی انہیں دو دن کے لیے اوبزرویشن میں رکھنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ ان سے پوچھتاچ کر سکتے ہیں ہمیں رمکان میتھل سے بات کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر کیونکہ ہماری انوشٹیگیشن کے بطابق مکتل کی ہتیا کا تعلق 20 سال پہلے ہوئے ناکپور گیس کانٹ سے ہے اور ہمیں اس گیس کانٹ کے بارے میں صحیح جانکاری ہے صرف رمکان میتھل دے سکتا ہے موسیقی ڈاکٹر دیکھیں میں سمجھتا ہوں مگر پیشنٹ کی حالت بھی تو دیکھنی پڑے گی ٹھیک ہے دکٹر لیکن کہیں احسا نہ ہو اس بیچ کچھ اور پیشنٹ اس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائیں جنہیں میتھیل سائنائٹ سے ماننے کی کوشش کی گئی ہو کم آن ڈاکٹر پتانے کتنے اور جانو کو خطر ہو سکتا ٹھیک ہے 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 موسیقی